نمسکر آداب ہیلو فرنڈز آپ کے ساتھ میں فراز ہوں اور چینل فلمی فراز ہے کون روتا ہے کسی اور کی خاطر اے دوست کون روتا ہے کسی اور کی خاطر اے دوست سب کو اپنی ہی کسی بات پہ رونا آیا کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ فلم ہم دونوں کا یہ گیت ہے ساہر صاحب نے لکھا ہے جائے دیو جی کی دھن ہم دونوں دوستو آج کے اس کارکرم میں ہم ذکر کریں گے جس میں لازمی سی بات ہے جائے دیو جی کا ذکر ہوگا دیو صاحب کا ذکر ہوگا ساہر صاحب کا ذکر ہوگا لطا جی رفی صاحب ہم نے سنے ہیں فلم ہم دونوں کے نغمے ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کبھی خود پہ کبھا میں نے ذکر کیا ہی ہر فکر کو دھوے میں اڑاتا چلا گیا لیکن اس میں ایک بھجن ہے اللہ تیروں نام ایشور تیروں نام آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر یہ جو بھجن ہے یہ گیت ہے کیسے فلم میں آیا اصل میں ہونا یہ تھا کہ گاندھی جی کا جو بھجن ہے ایشور اللہ تیروں نام اس کو لینا تھا فلم میں اور یہ بات تیبی ہوگی جب سارے گانے بن گئے تو پھر یہ بھجن بننا تھا یہ گیت بننا تھا لیکن جائدیو جی نے جب ان کے پاس کام نہیں تھا اور ہم دونوں ملی دیوانن نے انہیں یہ فلم دی جو وعدہ کیا تھا جائدیو جی کو تو یہ دھن پہلے ہی بنا چکے تھے وہ اللہ تیروں نام ایشور تیروں نام اور یہ کیسے بنی ہوں شروعات میں جب وہ کچھ کام کر رہے تھے تو یہ دھن بن گئی تھی اور بول بھی بن گئی تھی بعد میں ساہر صاحب نے لکھا جب سارے نغمے بن گئے تو جائدیو جی نے دیو صاحب سے کہا ہمیں لینا تو وہی بھجن ہے گاندھی جی کا ایشور اللہ تیروں نام لیکن میں نے کچھ یہ بنایا ہے کہ دھن تھن الگ ہو گئی نہ معلوم کیسے میں بیٹھا تھا اور میں نے کچھ بول لکھے اور ساہر صاحب اس پر پورا لکھ دیں گے یہ گیت یہ بھجن اگر آپ کہیں تم ایسا کرنے دیو صاحب نے دھن سنی اور ساہر صاحب سے کہا گیا وہ لکھ کر لیا اللہ تیروں نام ایشور تیروں نام اب یہ تیہ ہو گیا کہ اس کو ریکارڈ کریں گے لیکن دیو صاحب کا جو بینر تھا اور جو لوگ تھے جڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو گیت ہے ہمیں کچھ مشکل میں ڈال دے آپ اس کو چینج مت کیجئے جو سوچا تھا وہ ہی کیجئے یہ لوگوں نے رائے دی لیکن سنگیت کا جہ دیو جڑ گئے تھے اس بھجن سے اور ساہر صاحب نے لکھ دیا تھا اور سب سے بڑی بات یہ رہی دوستوں کہ دیو صاحب کو خود پسند تھا جو اس میں الگ طرح سے جو کیا تھا وہ رسک علیکن لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا گروہ بھی ہو سکتا کیا کرتا جہ دیو نے کہا کہ دیو صاحب ایک کام کرتے ہیں وہ ہی رکھ لیتے ہیں عشور اللہ تیروں نام جو ہم سوچ رہے تھے جو میں نے کچھ بنایا ہے اس کو رہنے دیتے ہیں لیکن دیو صاحب نے کہا نہیں جو ساہر صاحب نے لکھا اور آپ نے جو دھون بنائی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت اچھا رہے گا بہت اچھا رہے گا اور اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں یہ چلے نہ چلے فلم چلے نہ چلے لیکن ہم اسی کو رکھیں گے اور دوستوں پھر اسی کو رکھا گیا فلم میں ریکارڈ ہوا لطا جی کی آواز میں اللہ تیروں نام عشور تیروں نام اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ آج گھر گھر میں ہم اس کو سنتے ہیں تو یہ کمپوزیشن تھی جناب جہ دیو صاحب کی اور ساہر صاحب نے لکھا لیکن دیو صاحب کا بہت بھڑا ہاتھ تھا شاید آپ کو نہ معلوم ہوں کس طرح سے یہ بھجن یا گیت بنا تو ہم نے آپ سے شیئر کیا علیکی بعد میں نیا راستہ فلم ہے ساہر صاحب نے اندتہ صاحب کے سنگیت میں جو رفی صاحب نے گایا عشور اللہ تیروں نام سب کو سنتے دے بھگوان وہ بعد میں رفی صاحب نے کہا ہے ساہر صاحب نے لکھا تھا لیکن فلم ہم دونوں میں اس طرح سے یہ چینجز ہوئے کیونکہ سنگیتکار جائیدیو بہت ہی گڑی سنگیتکار تھے انہوں نے کم فلموں میں سنگیت دیا ہے لیکن کلاسیک کل اور بہت جانکار تھے وہ تو ہمیں امید ہے آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی ہوگی ہے ہم نے اس بہانے ساہر صاحب کو یاد کیا جائیدیو جی کو یاد کیا فلم ہم دونوں کو یاد کیا لطا جی کو یاد کیا اور دیو صاحب کو یاد کیا آپ کے پاس بھی کوئی اگر انفرمیشن اس سے جڑی ہو تو آپ ہم سے ضرور شیئر کیجئے ہم اس پر بھی کاریکرم بنانے کی کوشش کریں گے اب اپنے دوست فراس کو اجازت دیجئے اور فلم ہم دونوں کا آپ کا کونسا فیوریٹ گیتے پیسے سبھی نغمہ اچھے ہیں میں زندگی کا ساتھ نہیں بھاتھا چلا گیا یہ یہ بھجن آپ کا فیوریٹ ہے کونسا ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ جائیدیو جی کی کونسی فیوریٹ فلم ہے ساہر صاحب کی کونسی فیوریٹ فلم ہے آپ کی ہمیں کمنٹس ضرور کیجئے گا اور اگلے کاریکرم تک کے لیے اپنا خیال رکھیں نمسکار خدا حافظ موسیقی موسیقی